بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا معافی زمیر بیان کرنے کے لئے دو ذریعے اطا فرمائے ہیں دو کے بعد کوئی تیسرا ذریعہ بظاہر نظر آتا نہیں ہے دو ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اطا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے دل کی بات کو بیان کرتا ہے اپنے مدہ کو پیش کرتا ہے اپنے معافی زمیر کو ذکر کرتا ہے ایک ذریعہ قولی ہے اور دوسرا ذریعہ عملی ہے قولی ذریعہ تو زبان ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان اپنے معافی زمیر کو ذکر کرتا ہے اور عملی ذریعہ ہاتھ ہے ہاتھ کے ذریعے سے انسان اپنے معاف زمیر کو بیان کرتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو ذریعے اللہ تعالی نے انسان کو دیئے ہیں کہ جس سے انسان اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور یہی ذریعے آج تک جدید ترین دنیا کے اندر بھی یہی ذریعے کار فرما ہے بظاہر کوئی تیسرا ذریعہ نظر آتا نہیں ہے ہاں آلات اور اسباب اس کے بدلتے رہتے ہیں ان آلات اور اسباب کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو پیش کرتا ہے لیکن اصل اور اصول یہ دو ہی ذریعے ہیں زبان کے ذریعے سے یا تو اپنا مدہ پیش کرتا ہے یا ہاتھ کے ذریعے سے اپنا مدہ پیش کرتا ہے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے اپنا معاف زمیر ذکر کرتا ہے یا ہاتھ کی تحریر کے ذریعے سے اپنا مضمون اگلے کے سامنے رکھتا ہے انہیں دو ذریعوں کو اللہ تعالی نے یہ اہمیت دے رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے دل کی بات اور تک پہنچاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ زبان کے بیان کو انسان کا کان سنتا ہے اور ہاتھ کی تحریر کو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے تو گویا کہ ایک ذریعہ جس سے انسان اپنا معافظ امیر بیان کرتا ہے کان سنتے ہیں کہ جب انسان اپنے زبان کا بیان پیش کرتا ہے تو سامنے والے کے کان سنتے ہیں اور جب یہ اپنے ہاتھ کے اشارے یہ تحریر کے ذریعے سے کوئی بات ذکر کرتا ہے تو سامنے والی کی آنکھ دیکھتی ہے تو گویا کہ ان دونوں ذریعے سے نفع اٹھانے والی دو ہی چیزیں ہیں یا آنکھ فائدہ اٹھاتی ہے یا کان فائدہ اٹھاتے ہیں کان کے ذریعے سے یا تو اگلے کا مدہ سمجھا جاتا ہے یا آنکھ کے ذریعے سے سامنے والے کا مدہ سمجھا جاتا ہے تو گویا کہ آنکھ اور کان یہ دونوں ایسے ذریعے ہیں کہ جو انسان کے بدن کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان کان کے ذریعے سے کسی حق سچ کو دیکھتا ہے یا انسان جہاں وہ آنکھ کے ذریعے سے حق سچ کو دیکھتا ہے یا کان کے ذریعے سے حق سچ کو سنتا ہے موسیقی